بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام اکسلوشن آپ کے لئے دعوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ صرف ایک دن کا عمل ہے اور قرآن پاک کی بہت ہی مبارک صورت سورہ مزمل کا عمل ہے اس ایک دن کے عمل سے اللہ پاک آپ کی زندگی بہت ہی آسان فرما دیں گے اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے چاہے وہ رشتوں میں رکاوٹ کا مسئلہ ہے کاروبار کا مسئلہ ہے روزگار کا مسئلہ ہے ترقی نہیں ہو رہی بے روزگاری ہے تنگ دستی ہے مال و دولت نہیں ہے عزت نہیں کوئی کرتا شہرت نہیں ہے تو آپ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ کریں انشاءاللہ سب مشکل آسان ہو جائیں گی عمل کی ترتیب آپ کو میں سمجھا دیتی ہوں آپ اس کو بہتر ہے کہ لکھ لیں کیونکہ جب آپ کے پاس لکھی ہوگی تو آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ سورہ مزمل آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے اس عمل کے کرنے کے لئے چھوٹی سی ہے یاد کر لیں کوئی ایسی بات نہیں ہے روزانہ کی ترتیب میں ہم لوگ پانچ سورہ میں پڑھتے ہیں زبان پہ بہت روانی سے چلتی چلی جاتی ہے تو اگر آپ اس کو زبانی یاد کر لیں تو یہ عمل آپ کے لئے آسان ہوگا کرنا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز فجر میں آپ نے چھے بار سورہ مزمل پڑھنی ہے اور پڑھنی کیسے ہے کہ فرضوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں آپ تین تین بار پڑھ لیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں دو دو رکعتیں بتاؤں گی یا اپنے فرضوں کی رکعتوں میں یہ عمل کرنا ہے نماز فجر میں چھے بار آپ سورہ مزمل پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں آپ تین تین بار پڑھ لیں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نماز زہر میں آپ سات بار پڑھیں گے سورہ مزمل چار بار فرض کی پہلی رکعت میں اور تین بار فرض کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ٹھیک ہو گیا نماز اثر میں آپ آٹھ بار پڑھیں گے یعنی ایٹھ ٹائمز پہلی رکعت میں آپ چار بار پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں بھی آپ چار بار پڑھیں گے نماز مغرب میں آپ یہ عمل نو بار کریں گے یعنی سورہ مزمل آپ نو بار پڑھیں گے پہلی رکعت میں پانچ بار پڑھ لیں دوسری رکعت میں چار بار پڑھ لیں نماز عشاء میں آپ سورہ مزمل سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ بار پڑھیں گے پہلی رکت میں چھ بار پڑھ لیں اور دوسری رکت میں آپ پانچ بار پڑھ لیں یہ دن آپ کا بہت مصروف ہوگا اور نمازیں بھی بہت لمبی ہو جائیں گی لیکن عمل بھی تو صرف ایک دن کا ہے اور کام بھی ہو جانا ہے مشکل بھی آسان ہو جانی ہے بگڑے کام سور جانے ہیں جو رکے و اٹکے کام ہیں وہ ہو جانے ہیں انشاءاللہ تعالی اس عمل کے بعد آپ اللہ تعالی سے گرگر آ کر دعا کریں اللہ پاک آپ کی ضرور دعا سنیں گے اور اس عمل کے کرنے سے آپ کو انشاءاللہ روحانی فیض بھی بہت زیادہ حاصل ہوگا تو اپنی زندگی کی مشکلات آسان کرنے کے لیے سورہ مضمل کا یہ ایک روزہ وظیفہ جو ہے وہ آپ کر لیں کام بھی انشاءاللہ تعالی آپ کا مقدر ہوگی انشاءاللہ سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ